خطبہ جمعہ مسجد نبوی خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ 18 رمضان و مبارک 1442 حجری مطابق 30 اپریل 2021 عیسوی بعنوان رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیاری خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباری بن عواد ثبیتی ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو ہمیں پیدر پر نیکیوں کا موسم عطا کرتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور صاحب مرتبہ ہیں درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر ایسا درود جو قیامت کے دن ہمارے لئے باعث نجات ہو اما بعد میں آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈروں جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا یہ دیکھیں آخری عشرے کی ٹھنڈی ہوا چلنے والی ہے اس کی خوشبو سے فضا معتر ہونے والی ہے اس کی روشنی دکھنے لگی ہے اور نیک لوگ بڑے اشتیاب سے اس کی فضیلتوں کی راہ تک رہے ہیں ان راتوں میں بہت سارے پیر کھڑے ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں اور بہت سے ہاتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کے لئے اٹھے ہوتے ہیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لئے افضل ترین دس راتے ہیں اور جب آپ ان راتوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے جتنی دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے کہ اتنی عبادت دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان دس راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور ان دس راتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برطاؤں کو اس طرح مختصر اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے عظائم میں مضبوطی آ جاتی ہے اور جو کامیابی و کامرانی اور فتح و نسرت کے نبوی منحج کو بیان کرتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے راتوں کو شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگہتے کمر کس لیتے یعنی بیویوں سے دوری اختیار کرتے اور اپنے اوقات کو عبادت سے معمور کرتے آپ کا دل قبولیت کے معراج پر فائز ہوتا اور آپ کا نفس دنیا بتعلقات و عالی عشوں سے پاک ہو جاتا اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلاتے انہیں اُبھارتے جو سویا رہتا انہیں جگہتے اور جو غفلت میں پڑا ہوتا اسے آگاہ کرتے تاکہ وہ بھی فضیلتوں کو حاصل کریں اس مبارک ماہ کی قیمتی ایام کو غنیمت جانے اس کی عطر بیزیوں سے معطر ہوں اور وہ بھی نیک لوگوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں شب بیداری کرتے یعنی رات کا زیادہ تر حصہ یا پوری رات قیام کرتے اپنی روح کو سعادتوں سے بھر دیتے سرگوشیوں سے لذت محسوس کرتے اور اپنے رب کی قربت سے لطف اندوز ہوتے جو کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نفس کی خوشگواری کا ذریعہ ہے اس عشرے میں بندہ اس بات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے اور اپنے خالق کی شکر گزاری کرتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی کو محلت دی اور اس کے عمر میں اضافہ کیا تاکہ وہ گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کرسکے مزید نیکیوں کے کام کرسکے اور نیکیوں کے عظیم ترین موسم کی بھلائیوں کو جمع کرسکے اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عامال اچھے ہوں اور عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہیں اور جب ایک مسلمان اس بات سے واقف ہو اور اسے یقینی طور پر اس بات کا احساس ہو کہ زندگی بہت مختصر ہے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں موت بالکل قریب ہے اور مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے تو وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اسے غنیمت سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے رمضان کا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اس کی بھلائیاں مسلسل اور برکتیں پی در پر نازل ہوتی ہیں جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی میں پیش قدمی کرتا ہے وہ اپنی جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جو شخص مہینے کی ابتداء میں سستی یا غفلت کا شکار رہتا ہے وہ اس عشرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ بھی نیک بختوں کے زمرے میں شامل ہو جائے اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ اپنی سیڈ بھی بک کرا لے اور ایسا کرنے کا موقع دستیاب ہے اور بھرپوری امکان موجود ہے اور باتوفیق انسان وہی ہے جو اپنے جوش کو شعلہ زن کر لے اور اللہ تعالی سے مدد طلب کر کے پرعظم ہو جائے مساجد کا رخ کرے نیت کی تجدید کرے اور سستی کا لبادہ اتار فیکے اس عشرے میں اپنے دل کو سکون کا موقع فراہم کیجئے اور اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ قیام کے ساتھ اور ذکر و دعا کے ساتھ سفر پر نکل جائیے اپنے کندھوں سے زندگی کی مشغولیات کو اتار فیکے اور اپنی روح کو ایمانی فضا اور رحمان کی بادشاہت کے سیر کرائیے یہ مبارک راتیں محبت کرنے والوں کے ساسوں توبہ کرنے والوں کے قصوں عاجزی و انکساری کے ساتھ گناہگاروں کے آہ و بکا اور بہنے والے آسوں سے معمور ہوتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں حسن بسری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا بات ہے کہ رات کو تحجد پہنے والوں کے چہرے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ انہوں نے تنہائی میں رحمان سے ملاقات کی تو اس نے انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیا ان راتوں میں لوگ اپنے قدموں کے بل صف بصف کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے اپنی گلو خلاصی کی دعا کرتے ہیں کوئی کوتاہیوں پر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنے انجام کے حول ناکیوں پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے تو کوئی سمیع و بصیر ذات سے ڈر رہا ہوتا ہے اور صبح ہونے تک گریہ و زاری کی یہی کیفیت جاری رہتی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما ماہ رمضان میں اور خصوصاً آخر عشرے میں قرآن کریم کی آیتوں سے اپنے دل کو معمور کیجئے کانوں کو محضوظ کیجئے اور اپنی زبان کو معتر کیجئے کیونکہ جو بھی قرآن کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرے گا اس کا عقل و دماغ اسی کا اثیر ہو کر رہ جائے گا چنانچہ قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو جنت کا سیر کرائیں گی جن میں اس کی نعمتوں اور نہروں کے تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کبھی بھی جنت سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے پھر کچھ دوسری آیتیں آپ کو دوسرے منظر نامے تک لے جائیں گے کہیں جہنم اور اس کی حولناکیوں کا بیان ہے اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا بیان ہے کہیں کبھی نہ مرنے والے خالقِ اعجاز کا تذکرہ ہے کچھ آیتوں میں گزشتہ نبیوں کا اپنے قوموں کے ساتھ دفاع و مدافعات اور جد و جہد کی کیفیت کا بیان اور پھر انجام کار متقیوں کے حق میں ہونے کا ذکر ہے کچھ آیتوں میں بھٹکی ہوئی اور راہ راست سے منحرف قوموں کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے تو کچھ آیتیں فانی دنیا کی حقیقت اور باقی رہنے والی آخرت کی قدر و قیمت بیان کرتی ہیں پھر آپ کے کانوں سے ایسی آیتوں کی آواز ٹکراتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن اور اللہ کی رحمت و امید پر اُبھارتی ہے جو کہ ہر چیز پر محیط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تلاوت جبرات کی تاریخی اور سناٹے میں کی جاتی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کا بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے نرم پڑ جاتے ہیں یقیناً یہ قرآن قریم ہے جو انسانی وجدان کو جھنجھوڑتا ہے بند دلوں کو کھولتا ہے آنکھوں سے آنسوں کا سیلے روہ جاری کرتا ہے اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے اور یہ صورتحال آپ کی دعا کو قوت عطا کرتی ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو مغفرت کے نزول کا سبب بنتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائے اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لئے مفید بنائے میں اپنی بات کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ایسی تعریف جو کبھی ختم نہ ہو اس کے انعامات و احسانات پر میں اس پاکی دعا ذات کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں قیامت تک آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو اما بعد میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس عشرے میں شب قدر ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے یہ نزول قرآن کی رات ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حقی معنی فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں روزیاں اور زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں جس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ اس رات میں قدر و قیمت والا بن جاتا ہے اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی پر اپنی جلیل القدر امت کے لئے ایک جلیل القدر کتاب نازل فرمائی ہے لیلت القدر میں شیطان باہر نہیں نکلتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو لعوِ فجر تک سلامتی نازل ہوتی ہے یہ پوری کی پوری خیر کی رات ہوتی ہے تو لعوِ فجر تک کوئی شر نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے جس طرح سے دیگر بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے کاموں میں اپنی رضا مندی پوشیدہ رکھی ہے تاکہ لوگ تمام نیکیوں کو انجام دے گناہوں میں اپنی ناراضگی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام گناہوں سے اجتناب کرے لوگوں کے درمیان اپنے ولی کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام لوگوں کی تعظیم کریں دعا میں قبولیت کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام دعاؤں کا احتمام کریں اسم عاظم کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ تمام اسماء حسنہ کی تعظیم کریں درمیان والی نماز کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ تمام نمازوں کی پابندی کریں توبہ کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر طرح کی توبہ کی پابندی کریں موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان ڈرتا رہے اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں میں عبادت کریں شب قدر یہ ہزار مہینوں کے برابر نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ جلال و جمال کی رات ہے یہ ان لوگوں کو اپنے آغوش میں ڈھاپ لیتی ہے جو اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں جو خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ذکرے میں مشغول رہتے ہیں جو دعا کے لئے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہیں جن کی دعاؤں سے مسجد کے گوشے گونج اٹھتے ہیں اور جو خوشو و خضو کے ساتھ گریہ و ذاری کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس رات میں آسمان روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے کیونکہ وہاں سے رحمت و مغفرت کے فرشتے جبریل عمین علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ وہ سب سلامتی والی ذات کی سلامتی کا مشاہدہ کریں توبہ کرنے والوں کے کلجے تھنڈے ہوں گناہگاروں کے دل سکون محسوس کریں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں یہ ایسی رات ہے جو عفو رحمت کی پیاسی اور مغفرت کی متعلاشی روحوں کو سہراب و آسودہ کرتی ہے کیونکہ گناہوں نے انہیں آلودہ اور غفلت نے ان کی روشنی کو ماند کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے لیلت القدر میں قیام کرتا ہے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جاتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس حدیث کے معنی پر غور کیا کہ اس کے گزشتہ گناہ بخش دیا جاتے ہیں یعنی خیانتیں اور گناہ سب مٹا دیا جاتے ہیں غفلتوں سے سیاہ صفحات لپیٹ دیا جاتے ہیں گزشتہ زندگی کے دگر پر ہم نے جو بھی لگزشیں اور خطائیں کی تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ کے عفو مغفرت دھاپ لیتی ہے گزشتہ تمام سالوں کی کوتاہیوں اور گمراہیوں کو شب قدر کی سلامتی سمیٹ دیتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلت القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے تلوع فجر تک اللہ کے بندو نبی حدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جن پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج و اولاد پر درود و سلام نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آلو اولاد پر دلد و سلام نازل فرمایا اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزواج و اولاد پر برکتیں نازل فرما اے اللہ تو چاروں خلفہ راشدین ابوبکر عمر و ثمانو علی رضی اللہ عنہ مربقی تمام آلو اصحاب سے راضی ہو جاء اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم اور احسان سے تو ہم سے بھی راضی ہو جائے رب العالمین اے اللہ یقیناں تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا تو ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا تو ہمیں بھی معاف فرما اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے وہ شیدہ وہ ظاہری اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں اے اللہ ہم تو سے جنت اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور ہم تو اسے جہنم اور اس سے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تو اسے جلدی یا دیر سے ملنے والی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے ہیں تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور ہم تو اسے جلدی یا دیر سے آنے والی جسے ہم جانتے ہیں اور جسے نہیں جانتے تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تو اسے تمام بھلائیوں کے آغاز و انجام اول و آخر اور جامعہ بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور ہم تو سے جنت میں عالی مقام کا سوال کرتے ہیں اے رب العالمین اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال سے تیری عافیت کے پھر جانے سے تیری اچانک گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے زندہ و جعوید ذات ہم تیری رحمت سے تیری مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضا مندی کے کام کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دے انہیں اپنی رضا مندی کے کام میں لگا اے رب العالمین اور ان کے ولی عہد کو ہر بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تُو اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یقیناً عدل و احسان اور قرابت داروں کو اللہ تعالی دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہوں